ملکم آل آف یو ٹو می چینل ایزی آئی ٹی ایڈوکیشن ہلو دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کہ آپ سبھی لوگ مزے میں ہوں گے میرے طرف سے آپ سبھی لوگوں کو سلام نمستے اور سستری اکال دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم جس زمانے سے مقابلہ کر رہے ہیں اس کا نام انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جس میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جب سے کمپیوٹر آیا ہے تب ہی سے ہمارا کام بہت آسان ہوتا جا رہا ہے آج اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کمپیوٹر سیکھ نہیں لیتے تب تک آپ پورے طور سے ساکھچھر یا علم یافتہ نہیں ہو سکتے کیونکہ آج ہر جگہ ہمیں کمپیوٹر ہی کمپیوٹر دکھائی دیتا ہے اب چاہے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لینا ہو یا ریلویز یا ائر ویز کا ٹکٹ بوگنگ کرانا ہو کمپیوٹر پر ہمارے ذاتی کاموں کے لیے الگ الگ سافٹ ویر بھی بنائے گئے ہیں انہی میں سے ایک آفیس سوٹ ہے تو آج ہم مائکرو سافٹ پاور پوائنٹ پر کام کریں گے اب دیر کس بات کی یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہنس آن ایکسرسائج پاور پوائنٹ فرس ٹائم یوزر اپیوگ کرتا کے لیے پی پی ٹی پر بیوہارک ابھیاس پہلی بار اپیوگ کرتا کے لیے پاور پوائنٹ پر ایک بیوہارک ابھیاس بنانا انہیں سافٹ ویر کی بنیادی سوویدھاؤں اور کارجات مکتاؤں سے پریشت کرانے کا ایک شاندار طریقہ ہو سکتا ہے یہاں ایک سرل بیائیام ہے جسے آپ آزما سکتے ہیں creating a practical exercise on powerpoint for first time users can be a great way to introduce them to the basic features and functionalities of the software here is a simple exercise you can try objectives یعنی ادھش پہلی بار اپیوگ کرتاوں کو powerpoint کی بنیادی سوویدھاؤں سے پریشت کرانا جس میں سلائیڈ بنانا ٹیکسٹ جوڑنا چھویاں سمیلت کرنا اور بنیادی فارمیٹنگ لاغو کرنا شامل ہے to familiarize first time users with the basic features of powerpoint including creating slides adding text inserting images and applying a basic formatting instructions ارثات نردیش number one introduction slide یعنی پریچے سلائیڈ powerpoint کھولیں اور ایک نئی پرستوطی شروع کریں open powerpoint and start a new presentation میری پرستوطی شرشک اور اپر شرشک کے روپ میں اپنا نام کے ساتھ ایک شرشک سلائیڈ ڈالیں insert a title سلائیڈ add three new سلائیڈ by selecting new سلائیڈ from the top menu پراتیک سلائیڈ کے لیے الگ الگ سلائیڈ لے آؤٹ چنیں شرشک سلائیڈ شرشک اور سامگری آدھی choose different سلائیڈ لے آؤٹس for each سلائیڈ title سلائیڈ title and content etc number three adding text یعنی پاتھ جوڑنا پہلی سلائیڈ پر powerpoint کا پریچے شرشک جوڑیں on the first slide add a title introduction to powerpoint دوسری سلائیڈ پر ایک شرشک basic features جوڑیں اور تین bullet points جیسے text image formatting سوچی بدھ کریں on the second slide add a title basic features and list three bullet points that is text images formatting etc تیسری سلائیڈ پر practice exercise شرشک جوڑیں اور اسے ابھی کے لیے کالی چھوڑ دیں on the third slide add a title practice exercise and leave it blank for now number four insert images چھویاں سمیلت کرنا online ایک چھوی ڈھونڈیں ادھارن کے لیے ایک سادھارن icon یا چترن find an image online that is a simple icon or illustration سمیلت کریں چتر کا چین کر کے اور پھر چھوی فائل کا چین کرنے کے لیے براؤج کر کے چھوی کو تیسری سلائیڈ پر ڈالے insert the image onto the third سلائیڈ by selecting insert pictures and then browsing to select the image file number five basic formatting یعنی مول سواروپن پہلی سلائیڈ پر تیکسٹ کا چین کریں power point کا پریچ اور font شیلی آکار اور رنگ بدلے select the text on the first slide introduction to power point and change the font style size and color دوسری سلائیڈ بونیادی لششتائیں پر ایک الگ پریشت بھومی رنگ لاغو کریں apply a different background color to the second slide basic features number 6 slide transitions slide سنکرمن شرش منو سے transition fade کا چاین کر کے سبھی سلایڈوں پر ایک سرل سلایڈ transition ادارن کے لیے fade لاغو کریں apply a simple slide transition that is fade to all slides by selecting transitions fade from the top menu number 7 slide show شرش منو سے slide show شروعات سے کا چاین کر کے پورن screen mode میں پرستوطی کا پروا و لوکن کریں preview the presentation in full screen mode by selecting slide show from beginning from the top menu موسیقا موسیقا Congratulate yourself on completing your first powerpoint presentation. You have learned how to create slides, add text and images, apply basic form formatting and prepare a simple presentation. Keep practicing to master more advanced features and create stunning presentations in the future. Thank you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel. From the top to the top. You can see the next slide. This is the next slide. I'll see you next time. موسیقی